جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے اور یہاں پہ جو ہمارا حاضر ہونے کا مقصد ہے اس حوالے سے میں مقصرن بیان کر دوں تو اس کے بعد پھر جو کویسٹن یا جو معلومات آپ چاہیں تو اس کے لئے پھر میں حاضر ہوں گا پی ڈی ایم کا تیس نومبر کو ملتان میں جلسہ ہے اور اس جلسے کو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سعود کا یہ ایک ریفرینڈم ہوگا اس ناہل اور نالائک ٹولے کے خلاف جس نے اس حکومت میں آکے یا اس ملک پہ مسلط ہو کے جو ہے وہ ایکانومی کا بٹھا بٹھا دیا خارجہ محاض پہ مکمل ناکامی اور ایسی غلط پولیسیاں پنائی ہیں کہ دکاندار کی دکان نہیں چلتی جو سڑک پہ ریڑی لگا کے کھڑا ہے وہ بھی رو رہا ہے اور جو دس کروڑ کی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے یعنی کاروباری طور پہ لوگوں کا جو ہے وہ برا حال ہے اور ہر طرف جو ہے وہ یعنی ایک ریسیشن ہے اور یہ جو ریسیشن ہے یہ مجودہ حکومت کی ناکس پولیسیوں کی وجہ سے ہے فیصلوں میں بروقت فیصلوں کا نہ ہونا اور غلط فیصلوں کا ہونے کی وجہ سے ہے کسان جو ہے کسان سے جو ہے وہ ایک غلط پولیسی اپنا کے جو ہے زبردستی گندم جو ہے وہ تیرہ اور چودہ سو میں خریدی گئی فلور ملز کو زبردستی گندم کی خریداری سے روکا گیا جو ایک ناکس پولیسی تھی اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ جب کسان سے گندم اٹھا لی جس نے پیدا کی تو اس کے بعد اس کا ریٹ اٹھارہ سو دو ہزار اور اب اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ چوبیس پچی سو پہ ہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دلوں میں خدانہ خاصہ خدانہ خاصہ خدشہ ہے کہ آٹے کا بہران نہ پیدا ہو جائے یہ صرف اور صرف غلط پولیسی غلط فیصلہ اور بروقت فیصل نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے چینی پہلے برامت کی گئی چینی کی قیمت کو بڑھایا گیا اس کے بعد پھر درامت کرنے کا فیصلہ کیا فیصلہ کر کے پھر چھے ماہ تک اس کو ڈلے کیا چینی مافیا کو موقع دیا کہ وہ کم از کم جو ہے وہ ڈھائی تین سو ارب کا ڈھاکہ ڈالے عام آدمی کی جیب کے اوپر اور اب جو ہے جب کرشنگ سیزن شروع ہو رہا ہے تو اب جو ہے وہ چینی بھی جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ آ رہی ہے صرف تین چار مدات میں جس میں چینی ہے جس میں آٹا ہے جس میں بجلی ہے گیس ہے یعنی آٹا اتنا ہی لوگوں چینی اتنی ہی استعمال کی ہے بجلی اتنی ہی استعمال کی ہے گیس اتنی ہی استعمال کی ہے لیکن دو ہزار تین سو پجتر ارب روپے زیادہ ادا کیے ہیں لوگوں نے عام آدمی نے یہ ہے لوگوں کا حشر اس نے کیا کہ غلط قیمتیں بڑھائیں اب ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سرکلو ڈیٹ ہے یہ تو ان کی وجہ سے ہے یہ تو یہ ہے یہ تو کرپشن ہے اور یہ سبسیڈی دے رہے ہیں جی جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے تو یہ یہ کو تقریباً ایک ہزار گیارہ سو ارب کے قریب تھی اب انہوں نے تمام سبسیڈی ختم کر دی بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اتنی ہی بجلی استعمال کرنے پہ جتنی رقم ادا کرنی پڑتی اسے دگنا بل دینا پڑا اور سرکلو ڈیٹ جو ہے وہ اس وقت بائیس ہو تو یہ گورنمنٹ نے جو سیلیکٹڈ ہے جالی ہے جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ اپنی ناکس پولیسوں کی وجہ سے اپنی نالائکی کی وجہ سے ناہلی کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کو حادثے سے جو ہے وہ دو چار کر رہی ہے اور ایسی صورت میں ہر محبے وطن پاکستانی کا وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو وہ سیاستدان ہو وہ صحافی ہو وہ مزدور ہو وہ سنتکار ہو یہ فرج بنتا ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر جو ہے اٹھ کھڑا ہو اور اس جمہوری جدوجہد میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ ساتھ ہے پی ڈی ایم کی جدوجہد جو ہے یہ ایک جمہوری جدوجہد ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے ہمارا الٹی میٹ گول جو ہے وہ فری اور فیئر الیکشن ہے ہماری جدوجہد جو ہے وہ ایک فری اور فیئر الیکشن کے لیے ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اور اس کے قائد کا جو بیانیاں ہے کہ ووٹ کو عزت دو وہ بیانیاں یہ ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو یہ ملک جو ہے یہ ووٹ کی طاقت سے بنا اسے ووٹ کی طاقت سے چلاو یہ عوام کی رائے سے بنا اسے عوام کی رائے سے چلاو اور اگر ہم ستر سال جو ہے عوام کی رائے پہ چلتے عوام کے فیصلے کو تسلیم کر کے چلتے تو آج ہم بہت آگے ہوتے سرکرو ہو چکے ہوتے کامیاب ہو چکے ہوتے لیکن ہم ناکامیوں میں دھکے کھا رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ووٹ کو عزت نہیں دی اور ووٹ کے فیصلے کو عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو اس بنیادی مقصد سے یہ جدو جید شروع ہوئی ہے اس کا پہلا مرحلہ ہے اس مرحلے میں جلسوں کا احتمام ہے اس کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ بھی آئے گا اور اس کا تیسرا مرحلہ بھی آئے گا اور تمام مرحلوں کے لیے جو ہے وہ ان جماعتوں کی جو قیادت ہے وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہے اور پہلے مرحلے کا تیس نومبر کا جلسہ جو ہے وہ ملتان میں ہونے جا رہا ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی سعود کا سعود کے عوام کا جو ہے وہ ایک بڑا برپور فیصلہ ہوگا ایک ریفرینڈم ہوگا اس سیلیکٹڈ اور نہیل اور نہلائک حکومت کے خلاف اور یہ میسج ہوگا ان سیلیکٹرز کو جنہوں نے عوام کی مرضی کے برقص انہیں ملت کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سے یہ تحریک جو ہے وہ آگے بڑے گی آج یہاں پہ میں اور میرے ساتھ میرے دائیں اور بائیں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب اور ڈیویجن لیول کے جو عہدداران بیٹھے ہیں ہم نے یہاں پہ تینوں ڈیویجن جو ہیں ساؤت کے بہاولپور ڈیرہ غازی خان ملتان ڈیویجن کی ڈسٹرک کی تحصیل سیٹی اور سبائی حلقوں کی تنظیم کے عہدداران کو یہاں پہ مدو کیا تھا ان سے تجاویز لی ہیں اور ان تجاویز کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس جلسے کو برپو اور اس میں عوام کی شرکت کو جو ہے وہ زیادہ اور یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایک لاحی عمل ترتیب دیا ہے اس کے لیے ہم نے کمیٹریز تشکیل دیں ہیں اور دوستوں کی ذمہ داری لگائی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبائیں گے اور میں بھی انشاءاللہ تعالی تیس تک جو ہے وہ ہر دوسرے تیسے جو ہے وہ یہاں پہ آکے ان دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دیکھتا رہوں گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی تیس نومبر کا ملتان کا جلسہ نہ صرف ملتان کی تاریخ میں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بے مثال جلسہ ہوگا اور اس جلسے سے جو عوام کی رائے سامنے آئے گی وہ انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی تحریک وہ آگے بڑھائے گی یہ بڑی سمپل بات ہے مذاقرات ہو سکتے ہیں مذاقرات یہی ہوں گے کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں دیکھیں پولنگ ڈے کا تو میں کہہ نہیں سکتا کٹ بے پوسیبل کے پولنگ ڈے جو ہے وہ خراب نہ کیا جائے یا خراب اگر کیا جائے تو تین یا چار حلقوں میں کیا جائے کیونکہ یہ سارے حربے جو ہیں وہ جب دو ہزار اٹھانہ کے الیکشن میں عزمائے گئے تو اب ہم ان سے پوری طرح آگاہ ہیں لیکن پری پول ریگنگ آپ سعود کے لوگوں کو پری پول ریگنگ جو ہے اس کا معنی میں سمجھاؤں تو اچھا نہیں لگتا کہ کس طرح سے لوگوں کو بلایا گیا کہ جناب آپ ادھر سے اٹھیں اور ادھر چلے جائیں اس پارٹی سے نکلیں اور افلاں پارٹی کو جوہین کریں اور اگر کسی نے کہا کہ جی مجھے بڑی شرمندگی ہے میں یہ نہیں کر سکتا تو اسے کہا کہ آپ آزاد ہو جائیں تو وہاں پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ پی ایم ایل این سے نکال کے جو ہے وہ پی ٹی ای وہاں پہ بنائی گئے پی ٹی ای کا وہاں پہ آج سے چار مینے پہلے وجود ہی نہیں تھا تو اس میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں اور جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اس سے پہلے وہ ہماری گورنمنٹ میں منسٹرز تھے سپیکر تھے اسمبلی کے تو یہ کام تو وہاں پہ بھرپور طریقے سے ہوا ہے اور اس کے کیا ایفیکٹ وہاں پہ مرتب ہوتے ہیں یہ تو برحال ریزلٹ کا نتیجہ ہی بتائے گا لیکن میں اس الیکشن کو ایسی پریکٹسز کی موجودگی میں اور جو پچھلے چار مہینے ہوا ہے جسے آپ پری پول ریگیں کہہ سکتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے ایک فری اور فیر الیکشن جو کہ ہمارا موقف ہے جو کہ ہمارا دعویٰ ہے جو کہ ہمارا مقصد ہے جس مقصد کے حصول کے لیے ہم جدوجید کر رہے ہیں میں وہ الیکشن تو اس کو نہیں کہہ سکتا اچھا گل گل پولکستان کے اندر ہے وہ پولکستان، مسلم لیگ، نون اور پی ڈی ایم ویسے تو ایک تکھی چل رہی ہے تو اگر ادھر اتحاد ہوتا تو آپ کی سمجھے کہ زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتی کیونکہ زیادہ تر اکثر ہوئی دیکھا گیا کہ جس کی حکومت ہوتی ہے ملکس میں اس میں لوگ پوسی کو بوٹ لے تو اگر آپ کی کٹھے ہوتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہاں پہ پی ڈی ایم ایک سیاسی جماعت کے طور پر ایریکشن لڑتا تو یقینا ریزلٹس کو متاثر کر سکتا تھا لیکن پی ڈی ایم ایک الائنس ہے اور اس الائنس کا مقصد جو میں نے کافی تفصیل سے جو ہے وہ پہلے بات کی ہے مقصد وہ ہے پی ڈی ایم کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے اچھا حرانہ صاحب یہ بتائے گا ایک طرح مجلدی بھی یہ کہتی ہیں کہ بہت سے مضاقرات بات کی تحصیت کی ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے میں یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ لفظ ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو ستر سالوں سے ہو رہا ہے اور ایک بار نہیں ہوا دس بار ہوا ہے اس سے ملک کا نقصان ہے اس سے جو ہے وہ ملک خرابی کی طرف جا رہا ہے اور ہم اب اس خرابی کے متحمل نہیں ہیں تو اس کو بند کیا جائے فری اور فیر الیکشن کا احتمام کیا جائے دو ہزار اٹھارہ میں جو غلط ہوا ہے اس کو بڈراؤ کیا جائے تو یہ آخر بات جو ہے یہ بات کرنے سے ہی بات ہوگی نا تو اس لئے جو جس بات چیت کی یا جن مذاکرات کی بات مریم نواز صاحبہ نے کی ہے وہ این اس بیانیے پہ بات ہوگی این اس موقف پہ بات ہوگی جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے اور پی ڈی ایم کا موقف ہے اور یہ بات جو ہے یہ پی ایم ایل این خود سے نہیں کرے گی یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی اور اس بات کا مریم نواز صاحبہ نے اپنی بات میں اپنی انٹریویم بڑی سراحہ سے ذکر کیا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ کوئی چھپ چھپا کے نہیں ہوگی عوام کے سامنے ہوگی اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس حصے کو تھوڑا جو ہے وہ جو ہے وہ پیچھے کیا جاتا ہے اور پھر اس بات کو تھوڑا جو ہے وہ اس طرح سے اگزیریٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے کوئی معنی اور نکلیں پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے علاوہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات جو ہے وہ نہیں کرے گی اور وہ مذاکرات جو ہیں وہ ان ایک آرڈنس بیدی بیانی آف بیاں نواشری اور جو چھبیس نکاتی غالباً موقف ہے پی ڈی ایم کا اس کے مطابق ہوں گے اچھا اگر آپ حکومت کے خاتمے کے لیے واقعے سے نیدہ ہیں تو مسلم لینگ مون اور چیفت پارٹی کی سبائی حکومت ہے آپ کی قومی حکومت ہے تو اس کی سے دیکھ کر بھی تو ہو سکتا ہے تو اس طرف کیسے جا رہے ہیں نہیں استیفے جو ہیں کسی بھی تحریک میں استیفے دینا بھی ایک آپشن ہوتی ہے لیکن عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب سڑک گرم ہو تو پھر جو ہے وہ استیفے دینا مناسب ہوتے ہیں تو سڑک گرم کر رہے ہیں جیسے گرم ہوگی انشاءاللہ استیفے بھی دیتے ہیں دیکھیں جی وہ بقیدہ جو ہے وہ ڈیل کے تحت آئے ہیں اور ان کے ذمعے یہ کام لگا ہے کہ وہ آگے جوڑ توڑ کرے جوڑ توڑ کے وہ ماسٹر ہیں تو اب ان کو ساری مافی طلافی ہو گئی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو انکوئریاں ہو رہی تھی اور روز آپ دیکھ رہے تھے کہ کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو بھاگ دار ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ چینی مافیہ نے جو تین ساڑھے تین سو ارب رپیہ عام آدمی کی جیب سے نکالا ہے ایک رپیہ قیمت بڑھتی ہے تو پانچ ارب کا جو ہے وہ عوام کو گھاٹا پڑتا ہے تو یہ بس ڈاکہ ڈل گئے ہے اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا دیکھیں میاں نواز شریف جو ہے وہ انیس سو بانوے سے اس کا یہی بیانی ہے میاں نواز شریف کا اس نے ہمیشہ سیولین بانہ دستی کی بات کی اور ہر وقت اس نے سیولین بانہ دستی کے لیے جو ہے وہ جد و جد جو ہے وہ کی ہے یہ علیدہ بات ہے کہ اسے کبھی سپورٹ ملی ہے اور کبھی نہیں ملی لیکن ان کی جو سمت ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سیولین بانہ دستی کے لیے رہی ہے اور انہوں نے ہر بار اس کے لیے جو ہے قربانی دی ہے انہوں نے ہر بار جو ہے اس کا جو ہے وہ نقصان اٹھا ہے لیکن وہ اپنے اس ایمان پہ اپنے اس موقع پہ ہمیشہ قائم رہے ہیں کہ سیولین بانہ دستی ہی جو ہے اس ملک کو اور اس قوم کو آگے بڑھا سکتی ہے اور یہی بات آج انہوں نے بورڈ کو عزت دو کنارے سے منسلک کر کے جو ہے یہ بات کی ہے تو اس لیے اس لیے میاں نواز شریف اپنے بیانیے سے مخلص ہیں انشاءاللہ تعالی وہ اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس مرتبہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی جماعت بھی اور عوام بھی پہلے سے زیادہ مضبوطی اور طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے کامیابی جو ہے وہ انشاءاللہ اس مرتبہ جو ہے وہ یقینی ہے یہ بس ان کی خام خیلی ہے میاں نواز شریف نے واپس تو آنا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میاں نواز شریف کو یہ واپس نہیں لاسکتے یا وہ واپس نہیں آسکتے میاں نواز شریف واپس آئیں گے وہ اپنے علاج کی گرس سے گئے ہیں ان کا ایک آپریشن ڈیو ہے وہ اللہ کرے یہ کرونا کی وجہ سے لیٹ ہوتا رہا ہے اللہ کرے کہ وہ کامیابی سے ہو جائے وہ اپنا علاج کروا کے واپس آئیں گے ان کا برپور اور بڑا اٹل ارادہ ہے کہ وہ اپنے علاج کے فوراں واپس آئیں گے البتہ پارٹی ہماری طرف سے ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے علاج کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی مکمل کر کے واپس دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو چیدہ ٹلی صاحب ہیں یہ آپ جب جنرل مشرف کے ساتھ تھے اس وقت بھی یہ ہمیں اتنے بگ زیرو زیرو دیتے تھے اور اس وقت بھی یہ کہا کر دیتے تھے وہ بہت جی کیا ہے جی ختم ہو گی ہے جی بات ختم ہو گی ہے پھر اس کو میں نے دو ہزار آٹھ میں ان آنکھوں سے جو ہے وہ میں نے خود میاں نوازشی کے پیچھے کتے کی طرح پوچھا لحلاتے دیکھا ہے اور یہ کہتا تھا کہ مجھے شامل کر لو اور مجید نظامی مرہوم اللہ عنہ گری کے رحمت کرے وہ اس کے سفارشی تھے اور یہ ایک خواجہ وہ ہمارے جو ریپورٹر ہیں فرق فرق سعید وہ اس بات کے گواہ ہیں آپ ان سے پوچھ لیں اور جو اپنا ہے اپنا نظامی صاحب انہوں نے میاں صاحب سے کہا تھا کہ اس کے موں سے کتا بندہ ہوا ہے تو اس کو شامل کر لیں ورنہ یہ بات میں بھونکے گا بھول تو یہ بات ان کی صحیح ثابت ہوئی ہے تو یہ تو پھر بعد میں پوچھ لیں آتے پھر دائیں مجھے شامل کر لو اور اب جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو کر رہا ہے تو میں سمیتا ہوں کہ وہ جتنا گھڑیا ہے وہ اس سے بڑھ کے جو ہے وہ گھڑیا گفتگو کر رہا ہے نہیں جی اس سے پہلے جائے گی انشاءاللہ آپ اکیس کی امید رکھیں انشاءاللہ دیکھیں اگر باقی سارے کام ہو سکتے ہیں جو ہو رہے ہیں پریس کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں میٹنگز بھی ہو رہی ہیں بزار بھی کھلے ہیں منڈیاں بھی کھلی ہیں بسوں پہ سفر بھی ہو رہا ہے ٹرینوں پہ سفر سب کچھ ہو رہا ہے اور جتنی احتیاط اور جتنی ایس او پی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو اتنی احتیاط اور اتنی ایس او پی کے ساتھ جلسہ بھی ہو سکتا ہے اگر حکومت کے جلسوں میں کرونا نے کچھ نہیں کہا نا تو بات یہ ہے کہ اس کو جانا بھی پڑھانا تو یہ کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا خدا کی قسم یہ چھتیس گھنٹے جیل میں نہیں گزار چھتیس گھنٹے یہ لکھنے میرے بات یعنی جس طرح سے جس طرح سے یہ جیلوں کے اندر اجنسیوں کے بندے بٹھا کے ہمیں عزیتے دیتا رہا ہے میں چھئے ماہ کاٹ کے آیا ہوں میاں شہباز شریف جو ہے وہ اس وقت جیل کاٹ رہا ہے حمزہ شہباز پچھلے سترہ ماہ سے جیل کاٹ رہا ہے اور اس اس نے خود جب وہ سپڑن لیول کے اور آئی جی جیل خانا جاتے کے لیول کے لوگوں کو بٹھا کے وہاں پہ پرائم نسٹر آوس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے جلسیوں کے بندے بٹھائے ہوئے ہیں اگر آپ نے کوئی سہولت دی تو جو ہے وہ میں جو ہے وہ آپ کو چھوڑوں گا نہیں یعنی ہر کسی کو یہ کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور حالت اس کی یہ ہے کہ یہ یعنی جیل میں اپنے مخالفین کے یعنی مطلق تک یہاں تک کمینگی اور گھڑیا پن تک ہے کہ ان کو دعائی تو نہیں مل رہی ان کو کوئی گھر کا کھانا تو نہیں مل رہا ان کو کوئی جو سہولت ہو جا وہ نہیں مل رہی ہم اس کو تمام سہولتیں دیں گے تمام سہولتیں صرف ایک چیز نہیں مہیا کریں گے جو کہ جیل میں مہیا نہیں کی جاتی یہ چھتیس گھنٹے نہیں گزار سکتی مریم نواز صاحبہ کے کمرے میں کیمرے جو ہے وہ انہوں نے لگائے تھے اور اس بات کا ثبوت ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہے کہ نیب کے ایک اعلیٰ افیسر جو ہے وہ دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور اس بات میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں یہ جب یہ جب آپ چاہیں گے اس کو ہم جو ہے وہ اس کو ثبوت کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن اس بات کو آپ یقینی سمجھیں کہ اس حد تک اس حد تک جو ہے یہ کمینگی پہ گئے ہیں کہ ایک خاتون جو ان کی دیرے حراست تھی اس کے کمرے میں انہوں نے خفیہ کیمرے لگائے اور اس کے بعد میرے پاس اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جب ان کے پاس رہے ہیں ابھی تو ان کو بھی جو ہے وہ انہوں نے کیمرے سے یہ مانٹر کرتے تھے جی کون نہیں نہیں آپ کی آپ یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کس اندازے سے بات کر رہے ہیں میاں شہباز شریف اسی طرح میاں نواز شریف کے موقف میاں نواز شریف کے بیانیے میاں نواز شریف کی قیادت پہ جو ہے وہ یقین رکھتا ہے جس طرح سے ہم سب رکھتے ہیں بلکہ ہم سے بڑھ کے اس کے بارے میں آپیں بہت عرصہ ہو گیا خموش پیٹھا ہے اور آپ نے جو اس نے جان اللہ کو دینی ہے بھی رات لگائی ہوئی ہے جند الفمولتان میں آئے ہیں اس سے جب وقت آیا نا تو اس سے تیس کے لو برامت کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی